جو کنسٹیٹوشل ایمینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں جو کنسٹیٹوشل ایمینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کانوسازی ایسی بھی ہوتی ہے پہلے دفعہ پاکستان کے تاریخ میں جو کانوسازی ہوئے ہیں جو ایمینڈمنٹ لائے گئے ہیں یہ انتہائی ایمورل ان ایتکل اور ان لیگل طریف سے یہ کانوسازی ہوئے ہیں یہ ایمینڈمنٹ سے ہوئے ہیں جناب سپیکر اس وقت جو ہمارے ایمین ایز جو پاکستان تاریخ انصاف سے تعلق رکھنے والے ایمین ایز ہیں ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایمین ایز ہیں جس طرح انہوں نے جبر تشدد اور رشوت اور بہت بڑے بڑی برائیب کا مقابلہ کیا اور کڑے رہے ہیں اپنی لیڈر کے ساتھ میں اپنی ایزی میں نے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا خواتین تک کو بیزت کیا گیا بچوں کو اٹھایا گیا اور صرف یہ نہیں اس سے ہر طریقے سے ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ وہ اٹھ لیا جائے جنابی سپیکر کیا کانسازی اس طرح ہوتی ہے مجھے تو پیپل پارٹی کی کردار پہ اور بلاو البٹو صاحب کے کردار پہ بڑا بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی ایک جمہوری پارٹی آپ نے آپ کو جمہوریت کا چمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنٹ میں عصادار بنے اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ عصادار بنے مجھے افسوس ہے اس بات پہ اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنی یہ جو ہمارے ایمن ایس بیٹے ہیں سب کے کاروبار بن ان کی گھروں کو مصبار کیا گیا ان کی جائدات پہ قبضی دلائے گئے اور ابھی یہ بھی پتا چلا ہے ہمارا ایک ایمن ای امتیاز آجی امتیاز صاحب ان کی زمینوں کو ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا ان کی گھر کو تولیے کیلئے کوشش کی گئی تو کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ قانون سازی ہے کیا اس طرح اور پھر جو ہیں اس کی پر بڑے پخر سے کہا جاتا ہے صاحبہ شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے یہ تو آزاد تھے تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا اتنی لاعلم ہے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عوضے کی قابل نہیں ہے اور اگر اتنی لاعلم ہے تو بھی وہ اپنے اس عوضے کے ساتھ جارتی کر رہے ہیں جنبی سپیکر جو لوٹ آئی منیز نے اوٹ دیا ہے میں ان کی الیکشن کی پوسٹ راپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے چودری محمد علیہ الس چودری محمد علیہ الس یہ چودری محمد علیہ الس لوٹا عمران خان کی پوٹو کے دیکھے اور اس کی جو نشانے اس کو دیکھے چار پائی اس کا نشانے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ اور ابھی تک ابھی بھی اس کے ویف سیٹ دیکھے پیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اس کی پر جو میں چننسی پیر زہورشین قریشی یہ اس کا پوسٹر ہے یہ اس کا پوسٹر ہے یہ لوٹا میاں صاحب میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے یہ کس نے آپ کو اٹھ دیا ہے یہ ایک اور لوٹا لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے یہ لوٹی ہے یہ دیکھیں یہ اورنگزیب کچھی اورنگزیب کچھی ہے کہ کچھی ہے یہ 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 اورنگزیب کچھرا ہے یہ اورنگزیب کچھرا ہے یہ کس کے اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ یہ ہے اچھا یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو ایک دو مقصد کا وزن ہوگا اسد کیسر صاحب یہ چودر عثمان علی اسد کیسر صاحب چودر عثمان علی یہ چودر عثمان علی یہ لوٹا ہے اس کا مور اسد کیسر صاحب ایک گزارش ہے جی الفاظ کا چناؤں صحیح رکھیں اونگول میمبر کے لیے کچھرا اس کا لفظ ہوں ایکسپنج کرتے ہیں میں نے اور کچھ نہیں کہا یہ بتائے نا یہ چودر عثمان علی میان صاحب کو بتاؤ دکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں اوٹ دے گئے ہیں اور یہ یہ مبارک زیب ہے یہ مبارک زیب ہے مبارک زیب یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ دیکھ ہے ابھی بتائیں سپیکر صاحب میان شاہب آس شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو پانچ ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں آپ نے اربور پر ڈاہ دی ہیں آپ نے آپ نے خریدی ہیں آپ نے اس اس قانون سازی کا جو جس طرح تم نے قانون سازی کیے تم نے اس ملک کی جمہوریت کو تم نے جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت یہ شیم ڈیمکریسی اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا دبا ڈالا ہے یہ کانون سازی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بتا ہوں یہ ہمارا آدل باز ہے آدل باز ہے میں سپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں آدل باز ہے آدل باز ہے کا یہ الیکشن یہ آدل باز ہے کا الیکشن کمپین کا پوسٹ رہی ہے یہ ہیرو ہے اس کی اس کو جو ہے اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئیں یہ ناجائز طور پر غلط دسخت جو کترو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم نیک کا دکھایا گیا اس کا یہ پلازہ ہے سپیکر صاحب یہ ان کا پلازہ ہے ان کے پلازے کو تھوڑا گیا بیلیند روپی کا پلازہ ہے اس کا اس کو تھوڑا گیا یہ بتائیں مجھے بتائیں اس طرح ہمارے ساتھ اچھا دو سینیٹر صاحبان وہ چونکہ ساوس کی نہیں ہے ہمیں شرم آتی ہے ہم اپنے آپ کو پرلیمنٹیریان کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک پر جمہوریت ہے ہمیں شرم آتی ہے یہ جمہوریت نہیں اس میں اس میں تو آپ جب ڈنڈی کی زور پہ آپ جب آپ بندوق کی زور پہ آپ اور یہ پارلیمنٹیریہ یہ پارٹیہ کہتی ہے کہ ہم نے کروایا وہ تم نے کیا کروایا اور جس لی کیا اس لی کیا تمہارا کوئی رول نہیں ہے تمہارا کوئی رول نہیں ہے زور اور زبردستی سے کیا ہے جناب سپیکر سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں نمبر ٹو یہ غیر قانونی قانون سازی ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سینٹ یہ سینٹ پیڈریشن کا سینٹ پیڈریشن یونٹ ہے اس میں تمام صوبہ کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے جو خیبر پختنخوا کی نمائندگی نہیں ہے اس میں مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے یہ آئین کے خلاف وردی نہیں ہے کہ ایک صوبی کو آپ نے حق کے راہ دین سے محروم رکھا ایک صوبی کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا اور اس پہ کہتے ہیں اور دوسری بات یہ اسمبلی بھی پیڈریشن کپلیٹ ہی نہیں ہے پیڈریشن کپلیٹ ہی نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی جناب سپیکر یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے خواتین کی سیٹیں جو تاریخی صاحب کا حصہ بنتی تھی اور تاریخی صاحب کا حق بنتا ہے ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے مینارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے تو نہ کوئی اسمبلی پورا نہ سلٹ پورا تو آئین سازی ہوتی ہے کانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت کی پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا شکست ہے پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا شاید تاریخ میں میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذل پکار علی بٹو کا جو ذل پکار علی بٹو کا تخباتہ انیسو تریعترائین اس کے لئے جو کانوسازی جس طریقی سے ہوا اس نے تمام حد پلان کی اس لئے کوئی اخلاقی حد نہیں چوڑا اتنی چادر چادیواری کو پامال کیا خواتین کی بے حرمتہ ہوئی لوگوں کے گرم اسمار ہوئے اور اس کے موجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ تمام سٹیک ہورڈرز کو آن بورڈ رکھو اس کی اوپر جو نہ پڑے پڑے ڈسکیشن کرواؤ اسی میرار کرواؤ ظلم اور جبر سے کوئی کانوسازی ہم نہیں مانتی نمبر ٹو جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس صوبی سے ہمارا تعلق ہے اس صوبی میں اس صوبی کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤں سے اس کی اوپر حملہ کیا گیا اس کی اوپر جو اینا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا کیا یہ ملک ایک قانون کے تحس چلتا ہے آئین کے تحس چلتا ہے یا یہ ملک انہوں نے ایک راجوارہ بنایا ہے انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے بینانہ ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی آئین کو مانتے ہیں نہ کسی کی ٹرٹری کو مانتے ہیں آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبی جو ان کی پی ریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو جو قانونی لیمٹیشن اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا آپ نے ہماری صوبی کی توہین کی آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی اور صرف یہ نہیں آپ نے صرف یہ نہیں کیا آپ جو ہمارے فنڈز ہیں جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمیٹمنٹس ہیں جو آپ کی اس وقت پوری صوبی کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ کے ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے تو کیا ایک اس وقت جو اس وقت حکومت میں بیٹے ہیں یہ آپ نے آپ کو پیڈریٹنگ میں جو ہماری صوبی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ ہماری صوبی میں جو احساسی محروبی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بھی چوڑے جنابی سپیکر یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختنخواہ کا پاٹا بیلٹ ہے یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا سرادار و مردار ہماری اکانومی کا ہماری روزگار کا ہماری دو وقت روٹی کا سرادار و مردار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بن کیا یہاں اور یہاں جو ارگلر ایکانومی ہے اور یہ جو ارگلر ایکانومی ہے یا یہاں جو وار ایکانومی ہے اس کو کنونٹ کرنی کیلئے جب آپ اس کو ریگلر ایکانومی میں کنونٹ کریں گے تو اس کیلئے بڑے پراجیکٹ چاہیے آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں وہاں اس کیلئے زندگی کا اور آپ ایک ڈراما کرتے ہیں کہ سمنگلنگ ہو رہی ہے ہم سمنگلنگ کے معایت نہیں کرتے لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھول آ جائے بے اس طور پر جو سی ڈی اے نے اس وقت ہماری کیپی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی پھر کوٹ میں آگیا ہم نے پیسہ علا کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کہ ہم جائیں گے اور دنیا میں کوئی دکھائیں گے کہ کس طرح اس صبح کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے قبضی ملی ہوئے ہیں اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کیسیت سے ایک پارٹی کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرمہ حجاج کریں ایک شہری کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسی جلوس کریں لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن ریٹس تجزیموں سے کہ کدھر گئی تباری وہ جو ہماری ایم ایس کو اخواہ کیا جا رہا تھا پرائے ووٹ اس وقت ہیومن ریٹس تجزیمیں کتنی تھی میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بات ہو رہی ستہ اسوید ترمیم کا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو کل جو بیٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے ابھی سملی ہوگی عوام میں سملی ہوگی اور ہم مقابلہ کریں گے تمہیں غیر قانونی اور امارل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے موسیقی 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 موسیقی